گائز ہم زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ سٹائل جو ہے ہر چیز میں آگیا ہے ہم اگر بالوں کا سٹائل بنائیں تو ہم ڈریس کا بھی سٹائل بناتے ہیں ہمارے شوز کا بھی سٹائل ہے اسی طرح ایش ٹی ایمل کا جو کوڈ ہے اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ویب پیج پہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کا جو فونٹ ہے اس کا بھی سٹائل موجود ہونا چاہیے تو اس کے لئے آج ہم سٹائل کا جو ایٹریبوٹرز کو یوز کریں گے تو یہاں ہمارا جو ایش ٹی ایمل ٹیگ ہے وہ ہم نے یہاں پہ یہ نیچے سوری یہ سٹارٹ کیا ہے ایش ٹی ایمل ٹیگ اس کو انڈ کریں گے کوڈ کے بالکل آخر میں اسی طرح ہمارا جو بوڈی ٹیگ اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے سٹارٹنگ ٹیگ نیکسٹ ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے دہ سٹائل ایٹریبوٹرز کیونکہ ہم نے اپنے فائدے کے لئے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم سٹائل ایٹریبوٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ہیڈنگ جو ہے وہ بھی سٹائل ایٹریبوٹ پر ہی رکھ دی ابھی جو پیرا گراف ہے وہ ہمارا ہیڈنگ کے اب آؤٹ ہوگا ہمارا سٹائل ایٹریبوٹ کے اب آؤٹ ہوگا کہ سٹائل ایٹریبوٹ ہم کس لئے یوز کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں تو کلر کے لئے خاص طور پر یوز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فونٹ سائز کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کلر کے لئے یوز کرنا ہے ہمارا جو یہاں پہ ٹائگ ہے وہ ہے پی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پیرا گراف میں یوز کر رہے ہیں ہیڈنگ میں بھی یوز ہو سکتا ہے یہ ٹائگ ہے ادھر تک پیرا گراف والے سٹارٹنگ ٹائگ میں ہم نے سٹائل کا اپشن لگایا یعنی کہ سٹائل لکھ کے اس ایکل ٹو کس کا کلر کہہ رکھا ریڈ رکھا اور نیکس ہم نے اپنی ایکسپلینیشن کے لئے کہہ لکھا بلیک میں دیسیزہ ریڈ پیرا گراف تو یہاں آپ کوئی بھی نیم لکھیں گے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا پھر ہم نے پیرا گراف کو اینڈ کیا یعنی کہ اینڈنگ ٹینک لگایا ہے نیکس ہمارا بوڈی ٹائگ ہے اور پھر ہمارا ایش ٹی ای ایم ایل ٹائگ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ہمارا کلر اس کا ریڈ ہوا ہے کے نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کلر ہے اس کا وہ ریڈ ہو چکا ہے تو یہ والا جو ہے یہ ریڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کی جگہ کچھ اور لکھ کے دیکھیں اب ہم نے آنس ٹویٹر لکھا وہاں پہ تو اس کی وجہ سے ہمارا جو سٹائل ہے ایٹریبیوٹ کا وہ آنس ٹویٹر یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا سٹائل ایٹریبیوٹ موسیقی موسیقی